ہیلو گائز ویلکم بیک آور یوٹیوب چینل ادنان خان ولوگز میں اس وقت ہم موجود ہیں ایکو گارڈن جو کی بہت خوبصورت گارڈن بنا ہوا ہے کافی جانوروں کے یہاں پہ مورتیاں وغیرہ بھی بنی ہوئی اچھا سا ایک بہترین پارک ہے جو کی پور سیم مایا وطی کے دور میں انہوں نے اپنی دور میں یہ پارک بنویا تھا بہت خوبصورت پارک ہے اور آپ کو ساری چیزیں دکھائیں گے موسم آپ دیکھیں کتنا بہترین ہے موسم ہی بہت زبردست ہے بارش ہو رہی تھی اب بارش رکھ گئی تو ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ یہ دیکھئے یہاں پہ کافی ابھی تو اسٹرائٹنگ میں پیڑ بگرہ لگے ہوئے ہیں ٹکٹ لے لیا ہے ٹوئنٹی فائی روپیز کا ٹکٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں حسن بھائی وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں سو گائز مایا وطی جی نے جو پور سیم رہ چکی ہیں انہوں نے کافی اچھے پارک بگرہ بنایا تھے جس میں سے ایک یہ ایکو گارڈن ہے تو ہم آپ کو دکھائیں گے جھیل نمائی چیز بنی ہوئی ہے تو یہ دیکھئے آپ میرے پیچھے یہ جھیل نمائی چیز ہے بہت ہی اچھی جھیل ہے لیکن اس میں پانی ابھی سوک گیا ہے یہاں پہ جو لائٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سائٹ میں لگی ہوئے ہیں یہ اس طرف اور اس طرف کافی لائٹ بگرہ لگے ہوئے ہیں رات میں جب آپ آئیں گے تو یہاں پر لائٹنگ بگرہ بہت زفردست آپ کو جلتی ہوئی دکھے گی جیراف کا اسٹیچو ہے کافی بڑا ہے ہم کافی دور پہ ہیں اس کے باوجود آپ کو اتنا بڑا دیکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 20-30 فیٹ کے جو پیڑ ہیں اس کے برابر بلکہ اس سے اونچا ہی اس کا سائد ہے اور اہی بات یہ آپ کو جو ہاتھی دکھا رہے تو یہ دیکھئے یہ ہاتھی اس کی نیچے ہوئے ہیں کچھ ہاتھی بیٹھے ہیں کچھ کھڑے ہیں بچے بھی ہیں ہاتھی کے اور اوپر ہاتھی کے سر بنے ہوئے ہیں بہارہ چلتا ہوگا رات میں شاہد لیکن فلال ابھی پانی بھرا ہوا نہیں تو اس وجہ سے نہیں چلتا ہے آپ کو آگے دکھاتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ساری چیزیں بنی ہوئے ہیں لکڑیاں کافی رکھی ہوئے ہیں دور سے پتھر وغیرہ جو ہے پتھر بہت بڑے بڑے ہیں وہ آپ کو ہم دکھائیں گے پیچھے کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ہے اور اس سائیڈ پتھر کا کام زیادہ ہوا ہے اور اس سائیڈ آپ کو ہرہ بھرہ بہت زبردست پارک دکھے گا پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہرہ بھرہ پارک ہے یہ پارکنگ ٹائپ کا یہاں پہ بیٹھنے کے لیے بہت اچھی بیوستہ بھی اندر اور آپ کو جیراف دکھا سکتے ہیں جیراف کے بچے وغیرہ بھی موجود ہیں بس ہم پہنچی گئے ہیں یہاں پر اور آپ کو دکھائیں گے کافی سارے جانبر ہیں جن کا نام بھی ہم تو نہیں پتا وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے بیٹھیں کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی یہاں پر پتھر کی سیڈ بنائی گئی ہوں یہ دیکھئے اور کافی مطلب جو ڈیزائن ہے فنیشنگ بغیرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فنیشنگ بغیرہ کتنی ہی بہترین ہے اور مطلب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لے کر یہ اس طرف تک پورے برابر سے سیڈ یہاں پر لگی ہوئی ہیں جینے ہیں اندر جا کے ادھر آپ وارک کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے ہیں اب ہم لوگ انٹری لے رہے ہیں یہاں پر حسن بھائی وہ آ رہے ہیں حسن بھائی ابھی بہت تھوڑا پیچھے ہیں مجھ سے دیکھئے وہ موبائل چلا رہے ہیں ان کا دھیان موبائل میں ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیراف کتنا ہی بڑا جیراف بنا ہوا ہے یہاں پر اور آپ پتھر دیکھ سکتے ہیں کتنے پتھر ہیں بڑے بڑے جس کی بات ہم کر رہے تھے کافی ہرا بھرا ہے یہ اس رف ہے اس کے پیچھے بیٹھیں کے لیے بہت ساری جگہیں ہیں اور یہ اتنا بڑے ایریا میں فائلہ ہے کہ آپ کو بہت ٹائم لگے گا اس کو پورا گھومنے کے لیے تھک سکتے ہیں آپ ادھر حسن بھائی بھی کافی نزدیک آ چکے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر بتا خطک ٹائپ سی ہیں کچھ جانور اور یہ دیکھئے یہ آپ ویزولز میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مور ہیں یا کیا ہیں آپ لوگ کامنٹ بوکس میں بتائیے ہم لوگ کو یہ ہاتھی رہے ہاتھی تو ہونا ضروری ہے یہاں پر خیر کیونکہ مایا باتی جی نے بنوایا ہے پارٹے کا سیمبل بھی ہاتھی ہے تو ہاتھی کی مورتی رہے گی یہاں پر ہاتھی ہے اس کا بچہ بھی ساتھ میں ہے اور واقعی شہر وغیرہ ہیں لائن وغیرہ ہیں یہاں پر شہر ہیں اس کے بچے وغیرہ بھی ہیں یہاں پر حسن بھائی یہ بھی ہم لوگ کے پاس آ گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کدھر سے راستہ ہے اگر اس کے اوپر یہ جو آپ پیڑ وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ اصلی نہیں بلکہ یہ بناوٹی عیسائی ڈیزائن کالاکاری ہے کاری گروہ نے بنایا ہوا ہے سب لوہے کا استعمال کیا گیا ہے سارے جانور کی مورتیاں ہیں جتنے بھی آپ جنگل میں دیکھتے ہوں گے سارے نام تو ہم کو خیر نہیں پتا ہیں جس کے پتہ ہیں وہ بتا دیں گے باقی آپ لوگ کمنٹ باؤں سے بتائیے یہ دیکھ سکتے ہیں ریل لگ رہا ہے بلکل ساری یہ جو جانور کی مورتیاں سب پتھر سے بنائی گئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں مگر مچ یہاں پر کنگارو ہے کنگارو ہے یہ اوپر سائد میں تو وائز یہاں پر دیکھئے ہلیکاپٹر بھی جا رہا ہے آپ کو لائٹ دکھا رہے ہیں ہلیکاپٹر مل گئے ہم کو کتنا انٹریسٹنگ لائٹ وغیرہ جل رہی ہے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے یہ دیکھئے نکل گئے آپ غائز آپ نے تو ریل میں صرف ایک دو ہی جانور دیکھے ہوں گے یا چار پانس دیکھے ہوں گے لیکن یہاں پر کئی ساری جانوروں کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں بہت سارے جانور ہیں ترہ ترہ کے ہیں جن کو آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا نہ کبھی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا یہاں پر مورتیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہاتھی ہے کافی بڑا ہے تو وہاں پر انڈ ہوتا ہے وہاں پر سارے جانور ختم ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے شیئر بھی بیٹھا ہوا یہاں پر یہ ہے بطک ہے یہاں پر اور منکیز وغیرہ بھی ہیں یہ دیکھئے یہاں پر بندر ہیں کافی بیٹھے ہوئے اور وہ دیکھئے جو آپ نے فلم میں دیکھا ہوگا ہالی وڈ کی موویز میں کنگ کونگ یہ ہیں کنگ کونگ کے بچے یہ دیکھ سکتے ہیں کنگ کونگ یہ جو آپ آواز سننے ہیں یہ جو پیڑ وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس سے بنے ہوئے یہاں پر یہ پھر یہاں پر ایک مغرماش آگیا ہے یہ یہاں پر آپ بتائی یہ توتا ہے یا پھر کیا ہے یہاں پر یہ مغرماش ہیں اور یہ لاشٹ میں یہاں پر ختم ہو جاتا ہے کمپلیٹ پورا یہاں پر اور بھی جانور موجود ہیں یہ دیکھئے آپ کتنے پیارے لگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جانور ہاتھی ہیں ہاتھی کے پوری فیملی یہاں پر موجود ہیں ہیرے نے اس کا نام مجھے نہیں پتا آپ بتائیے گا کمیٹ میں کون ہے یہ جانور کون سا جانور رہی ہے تو یہاں پر اس کا آئینڈ ہو جاتا ہے یہاں پر یہ پورا کمپلیٹ بنا ہوا ہے اس کے آگے کوئی جانور نہیں یہ ہاتھی ہاتھی کئی سارے یہاں پر موجود ہیں بڑے بھی ہیں چھوٹے ہاتھی بھی ہیں یہ یہاں سے لے کر وہاں تک پورا بنا ہوا ہے یہ سب پورا یہی کاریگری ہے ساویس میں تو اور بھی جو پارک میں وہ ساری چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے کیا کیا بنا ہوا ہے یہاں پر وہ آپ کو دکھائیں گے سو گائز ابھی تک آپ نے وہ ساری چیزیں دیکھیں جو یہاں پر مورتی وغیرہ بنی ہوئی تھی وہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو ابھی دکھائی لیکن اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی اور خوبصورتی جو اس کو اور چار چاند لگا جاتی ہیں اس پارک میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بگرانڈ میں کتنے سارے فلاور وغیرہ لگے ہوئے بہترین اور یہاں پر اوپر جال لگا ہوا ہے تاکہ بارش ہو یہاں پر کوئی اندر جو بھی ہو بھیگ نہ سکے تو آپ کو سارے پیڑ وغیرہ دکھائیں گے ہم بیک کیمرے سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت ہی ہرہ بھرہ معاملہ ہے یہاں پر گارڈن ہے بہت بہترین بنا ہوا فلاور وغیرہ بہت لگے ہوئے ہیں آپ لوگ بتائیے گا کون سے فلاور ہیں اور اوپر جال لگا ہوا ہے تاکہ بارش ہو یہاں اندر بھیگ نہ سکے یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح کا پورا بہت دور تک کافی دور تک بنا ہوا ہے وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ایک بنا ہوا ہے تھوڑا بیچ بیچ میں اس پیس سے گھے پھے اس کے بعد پھر ایسے ہی سیم ٹو سیم بنا ہوا ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں بھی سیم بنا ہوا ہے یہ پتے کافی اس کے ٹوٹ چکے ہیں وہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتائیے کون سے پیر ہیں اور سیم ٹو سیم یہاں پر لگے ہوئے ہیں پیر اور کافی کاتے اس میں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو پتھر لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے کافی خوبصورت ہیں یہ گارڈن اور پارک آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی بڑی جگہ میں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت پیر ہے یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ بغیرہ یہاں پر لائٹ بغیرہ لگی ہوئی ہے بہت دور تک ہے اس کو مضبط دن بھر آپ گھومنے آئیں گے یہاں پورا ایکسپلور نہیں کر سکتے آپ لوگ آئید ہم پارک کے اندر آ چکے ہیں میدان کے اندر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہرہ بھرہ ہے بہت ہی خوبصورت ہے لگ ہی نہیں رہا کہ یہ لکنوں میں بنا ہوگا ہے لگ رہا ہے کہیں دوسری کنٹری کا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہتری نگارہ ہے یہ دیکھیں ہم اندر آ چکے ہیں آپ کو دکھانے کے لئے اور کافی بہت بڑی جگہ پہ پہلا ہوا ہے تو وائز یہیں پر یہ اس بلوگ کو اینڈ کرتے ہیں تو اسی طرح کے بلوگ کے لئے ہمارے چینل اگران کان بلوگ تو سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کے شیئر ضرور کریں تو یہ تھا پاک جو کی مایا وطی نے اپنے دور میں بنوایا تھا جب وہ سی ایم تھی پور سی ایم ہیں اب وہ جب اپنے دور میں وہ سی ایم تھی تب انہوں نے یہ پارک بنوایا تھا اور بھی ان کے پارک ہیں بہت ہی بہتری بہتری جیسے کہ ہم بیٹھ کر پارک ہیں کسی دن وہاں کا بھی بلوگ بنائیں گے آپ کو دکھانے کے لئے تو اسی طرح کے ویڈیوز کے لئے شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل اگران کان بلوگ کو سسکرائب کریں تو وائز ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ جائے ہیں دوستو